اور وادی نیلم میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے پھر سے گرنے کا خطشہ آئندہ ہفتے مزید برفباری کا نیا الرٹ جاری کر دیا گیا الرٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامی انتظامیاں جانی نقصان سے بچنے کے لیے آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں ملک بھر میں شدید برفباری اور بارشوں کے بعد حالی نقصانات کئی افراد جانبھاک اور متعدد گھروں کو نقصان پہنچا محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ 20 جنوری سے 24 تک مزید برفباری کا خطشہ ہے اس حوالے سے آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا نیا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے الرٹ میں کہا گیا ہے کہ وادی نیلم کے متاثرہ علاقوں میں برفباری کے دوران لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خطشہ ہے اس لیے مقامی انتظامیاں جانی نقصان سے بچنے کے لیے آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں موسیقی